اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوسرے معاصرین جو ہیں ان کا ایک عجیب رائے سامنے آتی ہے جو زلکفل کو گوثم بط سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زلکفل علیہ السلام کا لقب گوثم بط اور ان کی یہ تحقیق جو ہے اس کی صرف ایک بنیاد ہے جو بہت ویک بنیاد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گوثم کے جو کیپٹل تھا دارو سلطنت تھا اس کا نام کپل تھا اور کپل کو اگر عربی میں لکھا جائے تو وہ کفل ہو جاتا ہے اور عربی زبان میں دو کا لفظ مالک یا صاحب یا اونرشپ کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ صاحب مال ہو گیا اور شہر کے مالک کو دو بلد کہتے ہیں اس کی یہاں پر بھی لفظ کپل کے مالک اور بادشاہ کو زلکفل کہیں گے تو پھر یہ بھی اس زمن میں زیبی قرطاز کیا گیا کہ گوثم بودھ کی اصل تعلیم تو توحید کی تھی اور جس مذہب کا وہ پرچار کرتے تھے وہ اسلام ہی تھا لیکن آنے والے وقتوں میں لوگوں نے اسے بیگار دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے لوگوں کو توحید ہی پڑھائی تھی ایک رب کے اوپر ایمان لانا ایک رب کو ماننا یہی علم دیا تھا لیکن بعد والوں نے اس کو تسلیس بنا دیا تو اس لیے ان کے بعد وہ چیزیں مسخ ہو گئیں مگر یہ تمام اقوال جو ہیں یہ تخمین و زن سے زیادہ وزن نہیں رکھتے کیونکہ یہ گمان پر مبنی ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی ٹھوس دلیل کسی کے باس موجود نہیں ہے اور تاریخی حیثیت سے بھی کوئی وقت اس کی نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ اگر تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن حکیم نے جن انبیاء کرام کے صرف نام ہی ذکر کیے ہیں ان سے مراد جو ہے وہ فلان برگزیدہ شخصیت ہے یا ہستی ہے تو صرف اس لیے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل ایسی بات کیونکہ کسی نے نہیں کہی اس لیے قابل رد بلا شبا دیکھیں جی حقائق کی جستجو کا باب جو ہے وہ بند نہیں ہوتا اور ہر دن نئی نئی تحقیقات زمن میں آتی رہتی ہیں لیکن یہ جو ایک پوائنٹ لوگ ریس کرتے ہیں کہ لفظ ایک کپل سے کفل اور پھر زو سے مالک کر کے یہ کر کے جوڑ دیتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ وزندار چیز نہیں ہے اور قرآن حکیم کے بیان کردہ کسی ہستی کے بارے میں مزید انکشافات سامنے آ جائیں تو ہمارے لیے باعث انکار نہیں ہیں لیکن اس اقرار حقیقت کے باوجود اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق محض قیاس رائے سے یا پھر آپ کا ذن ہو اس طرف یا کوئی لوگ جن کے اطراف آپ رہتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے انہیں اپنے سے زیادہ ہلانے جلانے ملانے کے لیے آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کریں اور یہ امید رکھیں کہ دوسرے لوگ بھی اسے مان لیں تو اس لیے دیکھیں چورا جی حضرت زلکفر علیہ السلام کو گوثم بود قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ یہ صرف ایک تخمینہ ہے اور وہ تخمینہ بھی ایک مفروض ہے کے اوپر بیسٹ ہے اچھا دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ انبیاء پر ایمان لانا جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کے لیے قرآن حکیم کی تین دفعات جو ہیں وہ نہائیت اہمیت رکھتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ کی جانب سے ڈرانے والا نہ آیا تو ہر قوم کی طرف آپ نیٹیف امریکنز میں بھی چلے جائیں جو ہزاروں سال پہلے رشیہ سے ہوتے ہوئے علاسکہ سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ اوپر رشیہ اور علاسکہ تو بالکل قریب ہی ہے کہ رشیہ سے علاسکہ نظر آ جائے ایسی بات ہے اور علاسکہ جو ہے امریکہ کوئی وہ جو ٹاپ پہ نورت میں ایک سٹیٹ ہے وہ تو تھا ہی رشیہ کا حصہ جسے رشیہ سے امریکہ نے خریدا تھا کیونکہ زمینی راستہ نورت امریکہ سے جڑاوا ہے اور رشیہ سے تو سمندری راستہ ہے رشیہ نے بیچ بھی دیا تھا تو وہ اس راستے سے جو ہے وہ یہاں داخل ہوئے اور پھر کینیڈا سے ہوتے ہوئے پھر یہ بالکل نیچے تک آ کے بسنا شروع ہے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں بھی توحید کا آپ کو جو ہے ایلیمنٹ مل جائے گا اس پر میں کبھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں امریکہ کے جو باشند ہیں جنہیں آپ ریڈ انڈینز کہتے ہیں جنہیں ہم نیٹیو امریکنز کہتے ہیں امریکہ میں تو ان کے بارے میں اگر ان کے جو مذہبی رجحانات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں پھر انشاءاللہ اس پر کام کریں گے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا نہ آیا ہو وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اچھا پھر سورة المومن میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض نبیوں کا تو ہم نے تم کو نام لے کر ذکر سنا دیا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَلْ لَمْ نَقْصُصْ اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں سنائے وَمِنْهُمْ مَلْ لَمْ نَقْصُصْ جن کے ہم نے قصص آپ سے ذکر نہیں کیے تو جن کا ذکر ہوا صرف یہی انبیاء نہیں ہیں اور بھی بہت سارے ہیں کیونکہ کسی اور آیت میں اس کی مزید وضاعت ہو گئی کہ ہر قوم کی طرف پھیجے گئے تو اسی طرح ہندووں میں بھی آئے ہیں ہندوستان کی سرزمین میں بھی انبیاء آئے ہیں اسی طرح اور جتنی سرزمینیں ہیں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں خدا کا تصور ان کے پاس کیسے آئے اب کسی پسماندہ سے پسماندہ قوم کے پاس بھی چلے جائیں تو خدا کا تصور کسی نہ کسی حال میں ان کے پاس موجود ہے اچھا اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور معاملہ یہ بھی ہمارے سامنے رکھا کہ لا نفرق بین احدم من رسولی سورہ بقرہ میں ہم اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کیا مطلب اس کا تفریق نہیں کرتے یعنی سارے نبیوں پر ایمان رکھتے لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے خود فضیلت دی ہے جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن ہم ایمان سب پر لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تو ان ہدایات کے بعد ایک صاف اور مستقیم عقیدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کسی ملک یا کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات اگر ہمارے سامنے نہ آئے ہوں تو اس کے باوجود اگر وجوہات موجود ہوں ازباب موجود ہوں تو پھر اس کے بعد اس کے اندر مزید تفصیلات ہمارے سامنے ہوں تو یہ ممکنات میں سے تو ممکن ہے ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول مبعوث ہوئے ہوں لیکن بعد کے آنے والوں نے ان کی تاریخ ان کی بتائیوی تعلیمات کو مسک کر دیا ہو کتابوں میں تحریف کر دی ہو جیسے کہ یہود و نصارہ نے تحریف کر دی تھی اور بعض تواریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے تھے جس زمین میں میں نے بعض تفصیلات آپ کے سامنے کئی دفعہ دروس میں رکھی ہے لیکن جب تو قرآن و حدیث کی سراحت ہمارے سامنے نہ ہو کوئی دلائل و شواہد ہمارے سامنے نہ ہو تو تب تک ہمز القفل علیہ السلام کو گوثم بدھ کا لقب نہیں دے سکتے اس لیے محض کے کچھ لوگ خوش ہو جائیں یا کچھ لوگ آ کے اور مزید جڑ جائیں دیکھیں اگر تو یہ چیز ثابت ہو گئی تو یہ تو بہت بڑی دلیل ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں یہ تو بہت بڑی دلیل ہوگی جسے ہم قائم کر سکتے ہیں تو بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کے سامنے کافی واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri